مدھے پردیش میں بی جے پی کا ایک اور ویدھائک کم ہو جانی کی وجہ سے کمانات سرکار اور مضبوط ہو گئی ہے وہیں حالی میں جابوہا ویدھان سبھا کا اپچناو ہار چکی بی جے پی کے لیے ایک اور ویدھائک کا کم ہونا دوہرے چھٹکے سے کم نہیں ہے مدھے پردیش کے مکمونتی کمانات نے اس بار کچھ ایسا کہہ دیا ہے کہ جسے ایک بار پھر سے مدھے پردیش کی راجنیتی میں بھوچال سا آ گیا ہے موسم کے مجاز میں بھلے ہی تھنڈک آ گئی ہو لیکن مدھے پردیش میں سیاسی پارہ لگاتار چڑھ رہا ہے جابوہا میں ملی جیت کے بعد کانگریس کے تیور پدل گئے ہیں مدھے پردیش میں بی جے پی کا ایک اور ویدھائک کم ہو جانے کی وجہ سے کمانات سرکار اور مضبوط ہو گئی ہے وہیں حال ہی میں جابوہا ویدھان سبھا کا اپچناب ہار چکی بی جے پی کے لیے ایک اور ویدھائک کا کم ہونا دھورے چھٹکے سے کم نہیں پوائی ویدھان سبھا سیٹ سے نرواجد بی جے پی ویدھائک پرلاد لودھی کی صدسیتہ ختم کیے جانے کے بعد بی جے پی جہاں بیک فٹ پر نظر آ رہی ہے وہیں اب کانگریس بھی کھل کر میدان میں آ چکی ہے موکہ مندری کمالنات نے اس بار کچھ ایسا بیان دے دیا ہے جس سے مدھے پردیش کی راجنیتی اور گھرما آ گئی ہے ویدھان سبھا سیٹوں کو لے کر کمالنات نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ ابھی دو تین سیٹیں اور آئیں گی انتظار کریں دو تین نمبر اور بڑھنے کی سیٹیں دکھ رہی ہے دو تین کبھی بھی بڑھ سکتی ہے آپ تھوڑی انتظار تو کریے کمالنات کے دیئے اس بیان کے بعد بھلا بی جے پی کیسے چپ رہ تھی ڈھوڑتے ہوئے کانگریس پر ہوس ٹریڈنگ کا خلا آفر دینے کا آروپ ہی مرد ڈالا آج مکہ مندری کا بیان پڑھا کہ دو تین ویدھائک اور آئیں گے ایک ویدھائک کی سردشتہ سماپتی کی بہت جلدی کری دو ویدھائکوں کو سدن میں کروس ویٹنگ کو پرید کر رہے تھے پریس کونفرینس کرتے تھے اگر بیپکش ایسا کچھ کرے تو کہتے ہیں ہوس ٹریڈنگ کرتا ہے بیپکش ہم کریں تو پاپ اور یہ کریں تو پنیا دراصل مدھے پردیش ویدھان سبح میں پوائی سے بیچے پی ویدھائک پرلاد لودھی کی سدسیتہ جانے کے بعد سدن میں بیچے پی ایک سو سات سیٹوں پر سیمٹ گئی ہے جبکہ حال ہی میں جھابوا اپچناپ جیتنے کے بعد کانگریس کی سیٹیں بڑھ کر ایک سو پندرہ ہو گئی ہیں مہین پوائی سے بیچے پی ویدھائک پرلاد لودھی کی سدسیتہ رد ہونے سے اب مدھے پردیش ویدھان سبح میں کل 239 ویدھائک بچے ہیں اسی وجہ سے کمالاس سرکار کو سدن میں بیٹھے بٹھائے بہومت حاصل ہو گیا ہے R9 TV کے لیے بھوپال سے ویپن شریفاستف کی ریپورٹ